نمشکہ دوستو میں آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل گارڈن والے بابوں میں تو کارتک ماس کی شروعات ہو چکی ہے سب سے پویتر مینہ ہوتا ہے ہندو دھرممانیتاو کے نصر اسی میں دوستو جس میں سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے پلانٹ تلسی کا تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جالنے والے ہیں کتنی طرح کی تلسیاں ہوتی ہیں ویسے تو کئی پرکار کی ہیں کچھ تین مین ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ساتھی ساتھی انہیں کیسے اگانا چاہیے یہ ایک سٹر ٹپ اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی چھپا کر رکھی ہیں اس میں دوستو جو کو آپ کو کیرنگ میں کام میں آئے گی تلسی کو کیسے بچا کر رکھنا چاہیے اور اسی میں میں آپ کو ملانے والا ہوں میرا تیرہ سال پورانا تلسی کے پودے سے تو چلیے جل سے جل سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنے رہے ہیں ان تک میرے ساتھ کچھ نئی ٹیپس اور ٹریکس جانیں گے ہم اس میں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں تلسی سے ریلیٹڈ اور بھی فیکٹس جیسے کہ ہم نے ہماری چینل کو شروعات ہی کی تھی اس سے تو دیکھتے ہیں کیسے میں اگاتا ہوں اتنی ساری تلسیاں اور سپیشلی انہیں میں باد بھی دیتا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو دوستو اتنی بڑی لچ میں سے جو سب سے پہلا تلسی کا پرکار ہے یا پودھا ہے مارا وہ ہے رام تلسی اسے رام تلسی بھی بولا جاتا ہے یا ہولی بیسل کے طور پر بھی یہ پودھا جانا جاتا ہے اس کی پتیاں کچھ اس ہری رنگ کی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت سے گھروں میں پایا جانے والی تلسی ہے جو گھر کے آنگر میں اُگائی جاتی ہے بہت ہی جنرل طریقے پر اسی کے ساتھ لے کے چلتا ہوں یہ دوسری جس کی تھوڑی سی پتیاں کالی سی یا پھر بیگنی کلر کی ہوتی ہیں اس تلسی کو بولتے ہیں شام تلسی یہ شام تلسی کے طور پر بھی جانا جاتی ہیں ان دونوں کو ہی رام اور کرشنا کے طور پر بھی جانتے ہیں اسے کرشنا تلسی بھی بولا جاتا ہے ان کی کمپیرزن کے پوائنٹس ہم لوگ آگے بات کرنے ہی والے ہیں اس میں اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ میرا سب سے پرانا پودا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا تیرہ سال پرانا پودا تلسی کی یہ ورائٹی سب سے زیادہ ٹکی رہتی ہے دوستو آپ کے ساتھ میں تو آپ کرشنا تلسی کے ساتھ میں یہ ٹرائل کر سکتے ہو دیکھ رہے ہوں آپ اس کی تھکنس کتنی اولڈ ہو چکی ہے یہ نیر اباؤوٹ 13 ایرز اولڈ ہے اس کی باکس کے ہی آپ سے سمجھ میں آ رہا ہوگا تو اسی کے بیچ میں ہمارے پاس ایک اور تلسی آ گئی ہے دوستو جسے ہم لوگ اور رکھاتے ہیں اس پہ ایر وید میں اسے مروہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ اس مہاراشتر ریزن میں اسے سائی تلسی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے دوستو اس کی اتنی سینٹ ہوتی ہے اس میں اتنی خوبی ہے دوستو جیسے ہی آپ اس کی پتیوں کو چھوگے تو اس کی سینٹ آپ کے ہاتھوں سے بھی آنے لگے گی اس کا یوز ایر وید کے طور پر بہت سارا ہوتا ہے اسی لیے یہ ایک تلسی کے کیٹیگری میں آتا ہے اسے سائی تلسی کے طور پر جانے جانے والا یہ پہودہ مروہ کھیلاتا ہے ایر وید میں ساتھی ساتھ اس کی پتیوں کو مسل کر بچوں کو دی جاتی ہیں جس سے ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوتے چلی ملاتا ہوں اس کے مدر پلانٹ سے وہ تو ایک سمال پلانٹ تھا یہ ہے میرا مدر پلانٹ اس کی تلسی کے پہودے کا یہ بھی نیر باورت تین سے چار سال سے میرے ساتھ میں ہے اور سیمی طور پر اس کی پتیاں اکتی ہیں کہ چیز طرح سے میں نے آپ کو ملایا ہمارے مروہ سے یا سائی تلسی کے اس ریزن کے تحر یہ ہے اس کا مدر پلانٹ اس کی جو یہ ہیں اوپر جو کلیاں دکھ رہی ہیں یہ بھی کچھ ڈیکوریٹی طور پر یوز ہوتی ہیں اور خوشبو بہت اچھے سے پسارتا ہے یہ گھر میں اب یعنی علی دیوالی میں آپ ڈیکوریشن کے طور پر اس کا یوز کر سکتے ہو ان کے ان پھولوں کا یا بیجوں کا تو چلیئے آپ کرتے ہیں کمپیرزن رام تلسی میں اور شام تلسی میں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں یہ ہے رام تلسی اس کے پتے ہلکے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوگ اسے لگاتے ہیں اس سے گھر میں شکشانتی کا نباس ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے رام کو بہت پسند تھی اس کے پتے تھوڑے سے میٹھے ہوتے ہیں چلیئے اب اسی سے شفٹ کرتے ہیں ہمارے شام تلسی پر بات کرتے ہیں شام تلسی کی تو رام تلسی کی کمپیرزن میں اس میں پتیاں کم ہوتی ہیں کم پتیاں ہوتی ہیں اور ہلکے بیگنی کلر کی پتے ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ تھوڑے ڈاک کلر بھی ہو جاتے ہیں ان کی سینٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو ٹچ کرتے ہی ان کی سینٹ اپنے ہاتھوں میں پھیل جاتی ہے کڑوے پتے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایروے دب میں بہت یوز ہوتا ہے اور اسے لگانا بھی بہت لابکاری مانا جاتا ہے تو کچھ اس طرح سے کچھ پوائنٹس تھے ہمارے تلسی کے بارے میں کئی دنوں سے پینڈنگ یہ ویڈیو آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اب آنے والے اس کارتک ماس میں اسی منت میں اس ہی ہندو مہنیتاؤں کے انسار شادی بھی کی جاتی ہے تو اس طرح سے کچھ کیرنگ کیجئے اور کچھ ٹیپس اور فیکٹس اس ویڈیو میں دیکھ کر انجوائے کریے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اپنے تلسی کی پودھے کو اس سے زیادہ سال تک بنایا رکھئے تو چلیے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیوز میں نئے ایڈیاز کے ساتھ تب تک کے لئے خیال رکھے اپنا خیال رکھے پریورن کا خیال رکھے مدر ارت کا گارڈن والے بابو سائننگ آف موسیقی